ویزر ٹیمپل کے نام سے مشہور حیدر آباد کا چھلکربالا جی مندر یہاں دان دینا سخت منع ہے ستر ہزار سے ایک لاکھ شردھالو چھلکربالا جی مندر میں آتے ہیں لیکن یہ مندر ان شردھالووں سے ایک روپے بھی دان نہیں لیتا الٹا یہاں کے پجاری اپنے مندر میں دان دینے کی جگہ بھکتوں کو گریبوں پر خرچ کرنے کی صلاحہ دیتے ہیں مندر کا خرچ پریسر کے باہر بنے پارکنگ سے آنے والے پیسوں سے اچھے سے چلتا ہے وہیں ایک دوسرا مندر وناشک شنی جہاں جج، نیتا، منتری، آئی ایس، پی سی ایس اور سانسطھ ودھائیکوں کی انٹری بین ہیں مندر کا ماننا ہے کہ ان کے چلتے ہی بھرشتہ چار بڑھ رہا ہے دان کرنا غلط نہیں ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر مندر میں کیے گئے دان سے کس کا بھلا ہوتا ہے کئے کسان بھوک سے مر جاتے ہیں پر ان کی مدد کرنے کیلئے کوئی آگے نہیں آتا لیکن مندروں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا گپت دان کیا جاتا ہے آخر اس دان سے حاصل کیا ہوتا ہے کس کو ملتا ہے اس کا لاب دیش کے ان چھے بڑے مندروں میں ایک دن میں آتا ہے دس کروڑ روپوں کا دان واشنو دیوی، جگنات پوری، تیروپتی تیرو ملا شریڑی سائی بابا، صدھی بنائک اور کاشی وشونات ان چھے مندروں کی ایک دن کی اوسط کمائی قریب دس کروڑ روپے ہے وہیں سالانہ کمائی تین ہزار دو سو ستیاسی کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے یہ پیسہ دان کی روپ میں مندروں کے پاس آتا ہے پیسہ مندروں کے رکھ رکھاؤں کے علاوہ بھی کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے دراصل اکیلے تیروپتی تیرو ملا مندر کی ہی کل سمپتی ایک دشملت تین شنی لاکھ کروڑ روپے ہے جو مکی شمبانی کی دولت سے بھی کہیں زیادہ ہے ہم ایک بات صاف کر دیں کہ ہم کوئی ناستک نہیں ہیں بھگوان میں ہماری بھی اتنی ہی آستہ ہے جتنی ہونی چاہیے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آستہ جاتانے کے لئے مندروں میں دان کرنا ضروری ہے کیا ایسے لوگ جو کی کالے دھندے کرتے ہیں ان کے مند میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ بھگوان کے مندر میں کچھ دان کر کے اپنے پاپ سے بت سکتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کیا ایسی کسی مانسکتہ کے بشبوت ہو کر یہ لوگ لاکھوں روپے دان کرتے ہیں کیا ایسا دان کرنے والے لوگ ان خیراتی اسپتالوں اناتھ آشرموں میں دان کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے جن آشرموں میں ایسے بچوں کو رکھا جاتا ہے جن بچوں میں سم ہوتا ایسے بچے بھی شامل رہتے ہیں جو کسی امیر کے یاشی کے نشانی کے طور پر کسی بن بھی ہی ماں کی کوک سے پیدا ہوتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ کسی بھوکی کو کھانا کھلانے سے لاکھوں روپے کے دان سے زیادہ پنے ملتا ہے کسی ارسہائے اور گریب کو مدد کرنے سے ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا بہت تام کی ہوتی ہے کیا بڑے مندیروں میں کیے جانے والے کرونوں کے دان کا کسی کے پاس حساب ہوتا ہے ہمارے بچار سے تو بڑی مندیروں میں دان کرنے سے کسی ارسہائے لاچار گریب کا بھلا ہونے والا نہیں ہے لیکن مندیر کے کرتہ دھرتاؤں کا ضرور بھلا ہو سکتا ہے اگر دانی ان کا ہی بھلا کرنا چاہتے ہیں تو روز کرونوں کا دان کریں ہمیں کیا پر کبھی کبھی برا لگتا ہے لگتا ہے بھگوان بھی امیر ہو گئے ہیں تبھی تو عام جنتہ کے لیے ان بڑے بڑے مندیروں کے لیے لمبی لمبی لائنے لگتی ہیں اور وی آئی پی لوگوں کے لیے مندیر کے پٹ یوں ہی کھول دیے جاتے ہیں پر کیا یہ سب جو ہم نے ابھی بتایا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اس کا مند بدل جائے اور ان تیوہاروں میں وہ صحیح جگہ دان کرے تو شیئر کیجئے واتس ایپ پر فیس بک پر یوٹیوب پر اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دھنیواد